یہ کار شروع والے کار ڈیلرشپ والے یا تو پھر ایک سسٹم ایسا کر دیں ایک الکس سے ایک پیپر ایسا بنا دیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں سے اگر کلیم لیتے ہو اپنی گاڑی کا تو آپ کی گاڑی کی آئی ڈی وی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی گاڑی کی آئی ڈی وی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ تو آئی ڈی وی کم ہوگی تب تو صحیح ہے کہ بھائی چلو وہیں کلیم لینے اگر ہم اپنی کسی بھی گاڑی کا کلیم کمپنی یا ڈیلرشپ میں نہ کروا کے اگر کہیں باہر کرواتے ہیں کسی اور ورکشوپ میں کرواتے ہیں ادھر ورکشوپ میں کرواتے ہیں تو کیا ہماری گاڑی کی آئی ڈی وی پہ یا اس کی ویلیو پہ یا ہمارے کوئی وارنٹی پہ کہیں کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں اس طرح کے سوال بہت سارے آتے ہیں اور کافی لوگ اس میں سوالات بھی کرتے ہیں میسیجز کر رہے ہیں اور ویٹس اپ پہ بھی میسیج کر رہے ہیں آج آپ سب کے انہی سوالوں کا جواب میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ہلو گائیز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی اپنے اس چینل پر موٹر انشورنٹ موٹر کلیم اور کار ٹیکنیکل سیڈیٹری میکسمن ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ کئی سارے لوگوں کے کمنٹس آتے رہتے ہیں تو میں ان کمنٹ کے اکورڈنگ ہی اپنے ویڈیو کو انجام دیتا ہوں نئے ویڈیو بناتا ہوں اپنا میں اس بار کیا ہے اس ویک میں کافی سارے ایسے کمنٹس آئے کہ مطلب ویٹس اپ پہ بھی سیم اور میسیجز جو کیے وہ بھی سیم کالس بھی آئے کئی سارے لوگوں کو تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا ایک پرٹیکولر ایک ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا سوال جو تھا لوگوں کا وہ یہ ہے کہ اپنی کسی بھی گالی کا کلیم ہم ڈیلرشپ میں لے رہے ہیں اور ڈیلرشپ میں نہ لیں اس کلیم کو ہم کئی باہر کلیم لے جا کے کسی اور ورکشاپ میں اتھرائز میں سروس سینٹر پہ اگر وہاں گالی کا انشورنس کلیم کراتے ہیں تو کیا ہماری گالی کی آئے ڈی وی پر گالی کی وارنٹی پر فرق پڑتا ہے یا نہیں رکھا ہے آپ نے اگر آپ کہیں پر بھی باہر اگر اس کا کلیم لیتے ہیں تو آپ کی گالی کی وارنٹی ختم ہو جائے گی آپ کی گالی کی ویلیو پر فرق پڑے گا کافی تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انشورنس جو کرتے ہیں ڈیلرشو والے وہ بتاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو یعنی اپنے کسٹومر کو اپنے انشورڈ پر کافی سارے بھائی لوگ ہیں جو اس پر بڑا مضبوطی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتے دیکھے ہیں پائے گئے ہیں کہ بھائی پختگی سے انہوں نے اس کو جو ہے پکڑ کے رکھا ہے بات کو اور ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ نہیں باہر کام کیا تو پھر جو ہے اس میں دکت آ جائے گی گالی کی وارنٹی ختم ہو جائے گی تو میں آج آپ کو صاف صاف بڑے صاف لفظوں میں بڑے محبت کے ساتھ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے انشورنس کلیم کا وہ ایک الگ میٹر ہے اور یہ جو گالی کی وارنٹی ہے یہ ایک الگ میٹر ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ کو خود معلوم پڑے جائے گا کہ اس میں جو ہے فرق پر کہاں پڑے گا کہاں نہیں پڑے گا آپ ایک کام کریے گا جو ڈیلنشپ آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ کی گالی کا انشورنس کلیم اگر آپ باہر کراتے ہو تو آپ کی وارنٹی ختم ہو جائے گی آپ ویڈاؤٹ انشورنس گالی لے کر کے جانا اور ان کو یہ بولنا کہ سر میری گالی کا یہ بمپر ٹوٹ گیا ہے یا یہ دور اس کا ڈیمیج ہو گیا ہے یہ فینڈر ڈیمیج ہو گیا ہے گلاس ڈیمیج ہو گیا تو پلیز آپ اس کو انڈر وارنٹی چینج کر دیجئے تو آپ کو معلوم پڑ جاگا کہ یہ کیا ہے سسٹم سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں وارنٹی جو ہے وہ امپیکٹ میں وارنٹی نہیں ہوتی ہے یعنی ایکسیڈنٹ کے کیسز میں کوئی وارنٹی نہیں ہوتی ہے کلیم کے میٹر میں اگر آپ کی گالی کا انشورنس ہے تب ہی آپ کو وہ سک چیزیں چینج ہوں گی امپیکٹ کی ادر وائز وہ کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ انشورنس آپ نے ڈیلرشپ کو نہیں دیا ہے میں آپ کو بتاؤں جو انشورنس کا پیمنٹ ہے جو پریمیم ہے جو پیسہ ہے وہ آپ نے دیا ہے انشورنس کمپنی کو نہ کہ ڈیلرشپ کو ڈیلرشپ کے علاوہ اگر باہر کسی بھی ورکشوپ میں آپ گالی کا کلیم لیتے ہیں تو آپ کی وارنٹی پر کچھ بھی ایفیکٹ نہیں پڑھنے والا ہے نہ ہی آپ کا کچھ اور اس میں کچھ خراب ہونے والا ہے کیونکہ وارنٹی ایک الگ سسٹم ہو گیا اور کلیم ایک الگ سسٹم ہو گیا آپ نے گالی کا جو انشورنس کیا تو اس کا پریمیم دیا آپ نے انشورنس کمپنی کو نہ کہ ڈیلرشپ کو اپنے شوروم والے کو اب آپ نے شوروم سے جب گالی خرید لی جتنے روپے کی بھی دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کی جو گالی خرید لی ہے اس اماؤنڈ کو سیف کرنے کے لیے آپ نے انشورنس کمپنی کو پریمیم دیا کہ بھائی یہ میری گالی ہے اس کو میں سیف رکھنا چاہتا ہوں باوش میں کوئی دکت آ جاتی ہے تو اس کی میں بھرپائی میری ہو سکے اس کے لیے آپ نے ایک اچھی خاصی موٹی رقم پچیس تیس پچاس ہزار روپے کی پیڑ کی انشورنس کمپنی کو اگر گالی ایکسینٹ ہو جا رہی ہے کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے گالی میں تو ڈیلرشپ اپنے پاسٹا نہیں کر رہی ہے نہ وہ تو انشورنس کمپنی کروا کے دے رہی ہے کتنے لوگوں اس برہم میں رہتے ہیں کہ صاحب کمپنی کر کے دے رہی ہے کتنوں کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ انشورنس ہے وہ ہے کونسے انشورنس کمپنی کا کتنے سارے ایسے آتے ہیں جن کو پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں گالی لیے ہوئے اور گالی کا انشورنس کروایا ہوئے ان سے پوچھا صاحب انشورنس کونسا ہے کہ گالی ایکسینٹ ہوگی انشورنس کونسا ہے ماروتی کا ہے صاحب ہنڈے کا ہے صاحب مہندرہ کا ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انشورنس کمپنی کونسی ہے گئے اور اند بھکتوں کی طرح اٹھایا انہوں نے ایک موٹی سی رقم بیس تی ہزار روپے جا کے انشورنس کو دے دی ڈیلرشپ والوں کو لے وہاں سے کال آیا انشورنس ختم ہو رہا انہوں نے کر دیا ماروتی کا بھیما ہو گیا ہماری گالی کا ماروتی کو انشورنس کمپنی دھوڑی نہ آئے یا ہنڈے یا ہنڈا یا مہندرہ یہ کوئی انشورنس کمپنی نہیں ہے یہ ہے ڈیلرشپ شو روم ہے یہ کار بیچنے والے ہیں یہ انشورنس کمپنی نہیں انشورنس کمپنی ایک الگ سیکٹر ہو گیا جنرل انشورنس تو آپ نے پیسہ جو دیا گالی کا انشورنس کا وہ ماروتی کو نہیں دیا یعنی اپنی شو روم کو نہیں دیا آپ نے وہ دیا ہے انشورنس کمپنی کو اب آپ کی گالی میں کوئی امپیکٹ ہو جاتا ہے تو انشورنس کمپنی دے گی کبھی آپ اس چیز کو ازما کر دیکھیں آپ کی گالی کا ایکسیلنٹ ہو اور اس میں گالی کا بلوک پھٹ جائے بلوک ٹوٹ جائے یا شوکر ٹیڑا ہو جائے ایکسیل ٹوٹ جائے آپ بولنا ان کو کہنا یہ انڈر وارنٹی والی چیزیں ہیں آپ اس کو چینج کر دو اگر آپ کی گالی کا انشورنس نہیں ہوگا تو بھائی سب آپ کو ملے گا ہی نہیں ہو کیونکہ وہ اس کا چینج ہی کر کے نہیں دیں گے وارنٹی میں تو چلتے چلتے کچھ اگر شوکر لی ہو گیا ایکسیل غراب ہو رہا ہے اس ٹیپ کی کوئی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اس کو کرتے ہیں خالی بے وکوفانہ طریقے ہیں یہ انڈر وارنٹی وارنٹی یہ بھائیہ دیکھو یہ صرف وصرف پیسے اٹھنے والی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے فال تو کے آدمی کے بیس تھی ہزار روپے لے لیتے ہیں کہ پانچ سال کے وارنٹی کے دس سال کے وارنٹی وہ سب بیکار ہے آپ کی گالی کا بیما ہونا چاہیے سارے کام آپ کی گالی کا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انشورنس کروا آپ نہیں گالی گا انشورنس نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا اور وارنٹی نہیں ہوئے گی تب کوئی فرق نہیں ہے لیکن انشورنس نہیں ہوا تو بہت بڑی دکت میں پڑے جاؤ گے آپ تو وارنٹی پر فوکس کرنے سے زیادہ آپ گالی کے انشورنس پر فوکس کرو تو زیادہ بہتر ہے اچھا اس کے علاوہ فرق کہاں پڑا ہے اس میں یہ چیز تو مجھے لگتا کلیر ہو گئی آپ کو کہ وارنٹی اور انشورنس دونوں الگ چیزیں ہیں اس میں کوئی مطلب نہیں ہے کسی کا بھی کلیم آپ گالی کا لوگے تو اس سے وارنٹی سے کوئی میٹر نہیں ہے بہار لو اپنے گھر پر کرو کلیم کوئی فرق نہیں پڑھ لیا اس سے کہیں کون منع کر رہے آپ کو آپ کو انشورنس کمپنی جس کو آپ نے پیسہ دیا وہ آپ کو پروائیٹ کرائے گی آپ کی جو بھی سرویسز ہیں جو بھی آپ کا پولیسیز ہیں تو ہر سال کے سال دس پرسنٹ آئی ڈی بی کا کم ہوتا رہتا ہے وہ تو آپ کلیم لو یا مت لو ہوتا کیا جو انسی بھی ہوتی ہے نو کلیم بونس وہ ختم ہو جاتا ہے ایک بار کلیم لو یا دس بار کلیم لو ایک سال میں اب وہ چاہے آپ کمپنی میں جا کے لے لو ڈیلرشپ پہ یا تو آپ باہر لے لو یا تو ڈیلرشپ والوں کے سسطم یہ ہوتا کہ بھائی ہم نے آپ کے یہاں پہ کلیم کروایا ہماری گاڑی کی انسی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے تب بھی صحیح ہے نا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سب بیکار کی باتیں صرف اور صرف ان کی اپنی ایک میونوپولی ہے کمپنی والوں کی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں ایسے لی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انڈیویزل ورکشوپ والا ہوں تو اس لی نہیں کہہ رہا ہوں میں نے خود جو ہے سولہ سترہ ڈارہ سال تک جو ہے ڈیلرشپ میں ہی جوب کی ہے لیکن میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں بولا میں سیدھے بولتا ہوں کہ بھائی جہاں دل چاہ وہاں کام کروا ہو آپ کی پروپرٹی ہے آپ کی مرضی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سرویز آپ کو اچھی پروائیٹ کر آ رہا ہے تب آپ ہم سے کراؤ نہیں تو مت کراؤ لے جاؤ ہم کوئی بہت بڑے ماند نہیں ہے کہ مطلب جو ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی کرین نہ ہم سے بڑے بڑے دگج اچھے لوگ پڑے ہیں آپ وہاں کر آپ کے ٹش میں تو آپ وہاں کراؤ جاتے ہیں تو مرضی ہے کوئی کسٹومر کی کوئی بھی کام کہیں بھی کرا سکتا ہے اس کو کوئی بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ الیگل ہے اور غیر قانونی ہے اور غیر ذمہ دار آنا طریقہ ہے اور میں تو یہی کسی ویڈیو بناتا ہوں کہ زیادہ زیادہ لوگ آویر رہے ہیں اس چیز کو لے کر کے اگر ویڈیو صحیح لگاؤ تو پلیس ویڈیو پہ ایک لائک کر کے ضرور جانا ساتھ ہی چینل پہ پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن بالا بیٹن دبا کر کے نوٹیفیکشن پہ آل کو سلک کر دینا جسے کہ سب سے پہلے ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے آپ کو موٹر انشورنس یا موٹر انشورنس رنوال سے ریلیٹیڈ یا ٹیک کلیم سے ریلیٹیڈ کار ٹیکنیکل سے ریلیٹیڈ کچھ بھی جانگاری چیز اپلی ڈسکریپشن میں ہمارا ویڈس اپ کا نمبر دے رکھا ہے وہاں سے جا کر ہم سے سیدھے ویڈس اپ پہ آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ہم پوری کوئش کریں گے آپ کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دینے کی ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ میں دعاوں میں یاد رکھنا جائے ہنگ